جی یہ ہے موک ٹیسٹ ٹو لاغ اٹ بیچ تھری کا کے ویسو سے اس کو پریپیر کیے گیا تو اس کی جو آنسر کی ہے وہ ویڈیو کے اینڈ پہ دے دی ہے اگر کوئی ڈائریکٹو سے دیکھنا چاہے تو آپ ویڈیو کو سکیپ کر کے اینڈ پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں قیسٹن نمبر ون ہے ہمارے پاس آرٹیکل ون فیفٹی ڈیلز ویڈ آرٹیکل جو ایک سو پچاس ہے یہ ڈیل کرتا ہے جو پارٹی ویڈیوز کو پروڈیوز کر رہی ہو اگر وہی پارٹی اس سے کوئیسٹن کرے تو آرٹیکل ون فیفٹی جو ہے وہ اس سے ڈیل کرتا ہے قیسٹن نمبر ون کا دروس آپشن آپشن بھی ہے قیسٹن نمبر ٹو جو ریفریشن کے حوالے سے ہے میمری ریفریش کرنے کے حوالے سے ایگزامنیشن کے دوران کروس اگزامنیشن کے دوران تو یہ جو آرٹیکل ہے آرٹیکل ون فیفٹی فائی اس سے ڈیل کرتا ہے قیسٹن نمبر ٹو کا دروس آپشن ہے آپشن سی قیسٹن نمبر تھری آرٹیکل ون سکسٹی ون آف دا کیو ایسو ڈیلز ویڈ آرٹیکل جو ون سکسٹی ون ہے کیو ایسو کا یہ ڈیل کرتا ہے جو جج کی پاور ہے قیسٹن پوٹ کرنے کی اس سے ریلیٹڈ ہے آرٹیکل ون سکسٹی ون آف کیو ایسو تو قیسٹن نمبر تھری کا دروس آپشن آپشن سی قیسٹن نمبر فور انڈر آرٹیکل ون سکسٹی ٹو دا ایمپروپر ایڈمیشن اور ریجیکشن آف ایویڈنس شل نوٹ بی گراؤنڈ آف ایٹسیل فار آرٹیکل جو ایک سو باسٹ ہے کیو ایسو کا وہ یہ ہمیں کہتا ہے کہ اگر ایمپروپر ایڈمیشن ہوا ہے یا جو ریجیکشن آف ایویڈنس ہوئی ہے تو یہ کوئی گراؤنڈ کریٹ نہیں کر رہا نیو ٹرائل کے لیے قیسٹن نمبر فور کا درست آپشن ہے آپشن اے آ نیو ٹرائل دیکس چاہیے ہمارے پاس قیسٹن نمبر فائیو ایک پرسن جو ہے اگر قیسٹ اس کو کنوکٹ کر دے پرجری پہ یا گیون فالس ایویڈنس پہ تو ایسی صورت میں وہ شخص جو ہے دوبارہ ویٹنس باکس کے اندر ایسے ویٹنس اپیر نہیں ہو سکتا وہ ٹیسٹیمنی نہیں دے سکتا وہ کمپیٹنٹ ویٹنس جو ہے ایسی صورت میں نہیں رہتا سو قیسٹن نمبر پانچ کا درست آپشن ہے آپشن سی بوت اے اینڈ بی قیسٹن نمبر چھے جو انڈیان ایویڈنس ایکٹ اٹھارہ سو بہتر جس کو ریپیل کیا تھا کہ کیویسو نائنٹین ایٹی فور نے تو یہ ایفیکٹ ہوا تھا فرام فرسٹ سپتمبر ایٹین سیمٹی ٹو کو تو قیسٹن نمبر سکس کا درست آپشن ہے آپشن اے قیسٹن نمبر سیون دھا لاؤ آف ایویڈنس ایز جو لاؤ آف ایویڈنس ہے یہ پروسیجرل لاؤ ہے نوہ کے سبسٹانٹیو لاؤ ہے سو قیسٹن نمبر سیون کا درست آپشن ہے آپشن اے پروسیجرل لاؤ قیسٹن نمبر ایٹ ہے ہمارے پاس دھا فیکٹس کین بی جو فیکٹس ہیں وہ فیزیکل ایز ویل ایز سائیکلوجیکل فیکٹس جو ہیں یہ فیزیکل بھی ہو سکتے ہیں اور سائیکلوجیکل بھی ہو سکتے ہیں سو قیسٹن نمبر ایٹ کا درست آپشن ہے آپشن سی نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس قیسٹن نمبر نائن فیکٹ ان ایشو مینز فیکٹ ان ایشو مینز فیکٹ ایگزیسٹنس اور نون ایگزیسٹنس ایسے فیکٹ جو ہیں وہ چاہے ایگزیسٹنس میں ہوں یا نون ایگزیسٹنس میں ہوں جو کہ پارٹیز کے مابین ڈسپیوٹڈ ہوں تو وہ جو ہے فیکٹ ان ایشو کہلائیں گے قیسٹن نمبر نائن کا درست آپشن ہے آپشن بھی قیسٹن نمبر ٹین ان انسکرپشن اون ایمیتل پلیٹ اور سٹون is it is called a ڈاکومنٹ ڈاکومنٹ کی یہاں پہ ڈیفنیشن دی گئی ہے بیسیکلی قیسٹن نمبر ٹین کا درست آپشن ہے آپشن بھی قیسٹن نمبر الیون انڈر دا لاؤ آف ایویڈنس تا ریلیونٹ فیکٹ جو ریلیونٹ فیکٹ ہے یہ کیا ہے انڈر کیا ویسو تو اس کا درست آپشن ہے وہ ہے آپشن کہ یہ لوجیکلی بھی اس کو ریلیونٹ ہونا چاہیے تب ہی وہ ریلیونٹ فیکٹ بنے گا ایسے فیکٹ جو کہ سیم ٹرانزیکشن کا حصہ ہوں وہ ریلیونٹ ہوتے ہیں یہ کون سا آرٹیکل کی ویسو کا ہمیں بتاتا ہے یہ بتاتا ہے آرٹیکل ایٹین آف کی ویسو قیسٹن نمبر ٹیلو کا درست آپشن ہے ہمارے پاس آپشن اے نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس قیسٹن نمبر ٹھرٹین ایسا ایویڈنس جو کہ ایمپر پر طریقے سے یا انلافل یا اپڈین کیا جائے تو وہ ریلیونٹ بھی ہوگا اور ایڈمیزیبل بھی ہوگا صرف اس بحاف کے اوپر اس کو ریلیونٹ قرار نہیں دیا جا سکتا کہ یہ انلافل مین سے اس کو اکھٹا کیا گیا قیسٹن نمبر ٹھرٹین کا درست آپشن ہے آپشن سی قیسٹن نمبر ٹھوٹین موٹیو پریپریشن اور کنڈکٹ اور ریلیونٹ انڈر موٹیو پریپریشن اور کنڈکٹ یہ ریلیونٹ ہیں انڈر آرٹیکل ٹھوٹی ٹھوٹین کے قیسٹن نمبر ٹھوٹین کا درست آپشن ہے آپشن بی قیسٹن نمبر ٹھفٹین ٹھنگز سیڈ اور دن بائی کانسپیرٹر ان ریفرنس تو دا کامن ڈیزائن اس ریلیونٹ انڈر ایس ریلیونٹ جو پلی آف ایلی بائی ہے یہ آرٹیکل اس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے آرٹیکل ٹھوٹینٹی فور قیسٹن نمبر سکسٹین کا جو ہمارے پاس درست آپشن ہے وہ ہے آپشن بی آرٹیکل ٹھوٹینٹی فور پلی آف ایلی بائی سے تھوڑا سا یہاں بھی میں آپ لوگوں کو کنسپٹ دے دوں پلی آف ایلی بائی ایک ایسی پلی ہوتی ہے جس کے اندر ایکیوز پرسن جہاں پہ یا جس ٹائم پہ وہ جو وقوع ہوا یا کوئی کرائم سرزد ہوا وہ یہ پلی لیتا ہے کہ میں اس وقت وہاں پہ موجود ہی سیرے سے نہیں تھا تو یہ جس کا قیسٹن نمبر سیونٹین آرٹیکل ٹھوٹینٹی سکس اپلائے از ٹو آرٹیکل جو ٹھوٹینٹی سکس ہے وہ اپلائے ہوتا ہے کارپورل رائٹ اور ان کارپورل ان کارپورل رائٹ دونوں کے اوپر سیونٹین کا درست آپشن ہے آپشن سی بود کوئیسٹن نمبر ایٹین ویچ آرٹیکل is also called a residuary آرٹیکل dealing with relevancy of fact تو یہ ہے آرٹیکل ٹوٹینٹی فور کوئیسٹن نمبر ایٹین کا درست آپشن ہے آپشن اے کوئیسٹن نمبر نائنٹین انٹر ویچ آرٹیکل سوری انٹر آرٹیکل ٹوٹینٹی سکس رائٹ ٹو کسٹم جو رائٹ ٹو کسٹم ہے یہ پروو ہوتا ہے ایسے شخص کی اپنین آجائے جو کہ ان کی موجودگی کے بارے میں جانتا ہو یا پھر ججمنٹ آف دا کورس تو یہ دونوں بوت اے ایڈ بی یہ درست ہے اس کا آپشن سی ایٹین نمبر ٹرنٹی ایڈمیشن جو ہے یہ آرٹیکل تھرٹی کے اندر ڈیفائن کیا گیا ہے ایٹین نمبر ٹرنٹی کا درست آپشن ہے آپشن اے نیکسٹ قیسٹن ہمارے پاس ہے جو قیسٹن نمبر ٹرنٹی ون ایڈمیشن مست بی ایڈمیشن جو ہے یہ آرل بھی ہو سکتا ہے اور رائٹنگ میں بھی ہو سکتا ہے تو بوت اے اینڈ بی اس کا درست جواب ہے آپشن سی قیسٹن نمبر ٹرنٹی ٹو آرٹیکل تھرٹی سکس ایز ایپلیکیبل ٹو آرٹیکل تھرٹی سکس جو ہے یہ ایپلیکیبل ہوتا ہے اونلی ٹو سیول کیسز قیسٹن نمبر ٹرنٹی ٹو کا درست آپشن ہے آپشن اے قیسٹن نمبر ٹرنٹی ٹری کنفیشن کاؤز بائی انڈیوسمیٹ تھرٹ اور پرامیس ایز ڈیلٹ بائی ایسا کنفیشن جو کہ انڈیوسمیٹ تھرٹ یا پرامیس کے ساتھ کیا جا رہا ہو تو اس کے ساتھ آرٹیکل تھرٹی سیون ڈیل کرتے ہیں قیسٹن نمبر ٹرنٹی ٹری کا درست آپشن ہے آپشن بی قیسٹن نمبر ٹرنٹی فور کنفیشن تو اپ پولیس آفیسر شیل نوٹ بی پروڈ کنفیشن جو ہے پولیس آفیسر کو کسی بھی صورت میں پرووڈ نہیں اس کو کیا جا سکتا اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا اس کے پیاف پر کنوکشن نہیں ہو سکتی قیسٹن نمبر نیسٹ ہے جی ہمارے پاس کنفیشن میڈ ٹو پولیس آفیسر انڈر آرٹیکل تھرٹی ایٹ شیل نوٹ بی پروڈ ایز اگینسٹ سچ پرسن شیل بی پروڈ اف میڈ ان دا امیجیئٹ پریزنس آفا میجیسٹریٹ سو قیسٹن نمبر پچیس کا درست آپشن ہے آپشن سی بوتھ اے اینڈ بی جو پولیس آفیسر کے سامنے جو کنفیشن کیا جا رہا ہے اس کو ایک تو اسی کے اگینسٹ پر پروڈ نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ فوراں یا جو ہے میجیسٹریٹ کے سامنے امیجیئٹ پریزنس میں جا کی میجیسٹریٹ کے سامنے جب تک وہ اپنا کنفیشن کا جو ایک دیان ہے وہ ریکارڈ نہ کروائے سو قیسٹن نمبر پچیس کا ہمارے پاس جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن سی قیسٹن نمبر چھبیس انڈر آرٹیکل فورٹی اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آپشن بی آل آف دا اباؤ قیسٹن نمبر پرنٹی سیون ہمارے پاس آرٹیکل فورٹی کنٹرول آرٹیکل جو ہمارے پاس فورٹی ہے یہ ایسا آرٹیکل ہے جو کہ کنٹرول کرتا ہے آرٹیکل ترٹی سیون کو بھی ترٹی ایٹ کو بھی اور ترٹی نائن کو بھی تو قیسٹن نمبر پرنٹی سیون کا ہمارے پاس درست جو آپشن ہے وہ ہے آپشن دی قیسٹن نمبر پرنٹی ایٹ کنفیشن میڈ آفٹر ریموول آف ایمپریشن کاؤزڈ بائی انڈیوسمنٹ تھریٹ اور پرامیس ریلیونٹ ایسا کنفیشن جس کے اندر نہ انڈیوسمنٹ ہے اب نہ تھریٹ باقی ہے نہ ہی کوئی پرامیس ہے تو یہ ایسا کنفیشن ریلیونٹ ہوتا ہے تو یہ ریلیونٹ ہے انڈر آرٹیکل فورٹی ون کے گے کنفیشن نمبر پرنٹی ایٹ کا درست آپشن ہے ہمارے پاس آپشن اے آرٹیکل فورٹی ون گے کنفیشن آف کو اوکیوزڈ is admisible انڈر جو کنفیشن کو اوکیوز کر رہا ہے وہ admisible ہے انڈر آرٹیکل فورٹی تھری کے تWANی نائن کا درست آپشن ہے آپشن اے کنفیشن نمبر تھرٹی کنفیشن آف ان اوکیوزد is admisible against کو اوکیوز کنفیشن جو ہے وہ ایڈمیزیبل ہے اگر کو اکیوزڈ کے خلاف کوئی بھی کنفیشن کر رہا ہے تو یہ ایڈمیزیبل ہے اگر ان لوگوں کا ٹرائل سیم افینس کے اوپر جوئنٹلی چل رہا ہے تو ایسی صورت میں ایسا کنفیشن جو ہے وہ ایڈمیزیبل ہے قویشن نمبر 30 کا درست آپشن ہے آپشن اے قویشن نمبر نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس 31 there are some restrictions on proof of admission the first relevant restriction is that admission is not relevant if it is made upon an express condition that evidence of it is not to be given the second restriction is that جو دوسری restriction ہے وہ یہ ہے کہ oral admission is not relevant to prove contents of documents document کے اگر آپ نے کو content prove کرنے تو just oral admission سے یہ relevant نہیں بنے گا question نمبر 31 کا درست آپشن ہمارے پاس ہے option B question نمبر 32 retracted confession retracted جو confession ہے وہ ہوتا ہے can not be made solely the basis of conviction unless the same is corroborated جو retracted confession ہے وہ conviction کی بنیاد نہیں بنتا جب تھا کہ اس کو corroborate نہ کیا جائے question نمبر 32 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے option C question نمبر 33 a confession which is firstly made by accused but after some time goes back and denies it is called retracted confession تو یہ retracted confession کی یہاں پہ definition دے دی گئی ہے question نمبر 33 کا جو درست آپشن ہمارے پاس ہے وہ ہے option C question نمبر 34 a dying declaration is admissible in جو dying declaration ہوتی ہے یہ civil cases میں بھی admissible ہے اور criminal cases میں بھی admissible ہے سو اس کا درست آپشن ہے آپشن C both A and B question نمبر 35 a dying declaration to be admissible جو dying declaration ہے یہ maybe made to any person اس کے اوپر کوئی restriction نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف پولیس آفیسر کے سامنے ریکارڈ کر سکتے ہیں یا ڈاکٹر کے سامنے یا میجسٹریٹ کے سامنے dying declaration جو ہے یہ کسی بھی بندے کے سامنے کی جائے یہ admissible in the court ہے 35 کا درست آپشن ہے آپشن D question نمبر 36 which of the following articles provide an exception to the principle of excluding hearsay rule تو یہ ہے article 45 question نمبر 36 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن C question نمبر 37 ہے ہمارے پاس a dying declaration can form the sole basis of conviction without any cooperation by independent evidence تو جو dying declaration ہے وہ conviction کی بنیاد بن سکتی ہے without any collaboration question نمبر 37 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن a question نمبر 38 the opinion of experts may be obtained under article 59 جو opinion لے جاتی ہے experts سے تو یہ obtain کی جاتی ہے under article 59 in relation to تو اس کا جو relation ہے وہ ہے بنتا ہے law پہ آپ اپینین آف ایکسپرٹ جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں وہ بالکل آتی ہے سائنس پہ آرٹ پہ فنگر امپریشنز پہ اور ہینڈ رائٹنگ پہ so question نمبر 38 کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن a question نمبر 39 in which of the following cases the opinion of experts is not always relevant following cases میں کس کے اوپر opinion of expert جو ہے وہ relevant نہیں ہوتی تو اس کا جواب ہے option a a point of پاکستانی law پاکستان کے law کے اوپر اگر کوئی expert کی opinion available ہے یا وہ relevant نہیں ہے وہ آپ اس کو نہیں مان سکتے question نمبر 39 کا درست آپشن ہے آپشن a question نمبر 40 opinion of experts are relevant under opinion جو ہے experts کی یہ relevant ہے under article 59 question نمبر 40 کا درست آپشن ہے option a article 59 question نمبر 41 ہے جی ہمارے پاس opinion of expert is opinion of expert ہے یہ it is relevant and supportive and collaborative so question نمبر 41 کا درست آپشن ہے وہ ہے option d b and c question نمبر 42 which article provides opinions as to usages trenets etc when relevant تو یہ relevant ہوتے ہیں جی article 62 کے اندر question نمبر 42 کا درست آپشن ہے option b question نمبر 43 when the court has to ascertain the relationship between one person and and other and other the opinion of any person having special means of knowledge and express by conduct is admissible under article 64 question number 43 کا درست آپشن ہے option b article 64 next question ہے جی ہمارے پاس question نمبر 44 the relationship in article 64 is which of the following cases the evidence of marriage can not be given by opinion of an expert اور جو ایویڈنس ہے میریج کے حوالے سے اپینین آف ایکسپرٹ جو ہے وہ نہیں دے سکتا یا ایکسپرٹ کی اپینین اس کو نہیں آ سکتی وہ ہیں جی ہمارے پاس پروسیڈنگز انڈر فیملی لاز پروسیکیوشن انڈر سیکشن فور نائن فور اور فور نائن فائیو آف پی پی سی اور پروسیکیوشن انڈر فور نائن سیون اور فور نائن ایٹ آف پی پی سی تو آل آف آب آو اس کا درست ہے پینتالیس کا جو ڈ اپشن ہے یہ درست ہے پروسیکیوشن نمبر نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس فورٹی سکس ان کریمینل کیسز دہ گوڈ کیریکٹر اس ریلیونٹ انڈر ویچ آرٹیکل آف کے ویسو نائنٹین ایٹی فور کریمینل کیسز کے اندر جو گوڈ کیریکٹر ہے آپ کا وہ ریلیونٹ آرہا ہے انڈر آرٹیکل سکسٹی سیونٹ تو یہ جو قویشن نمبر فورٹی سکس کا درست آپشن ہے وہ ہے آپشن بی سکسٹی سیونٹ قویشن نمبر فورٹی سیونٹ دہ ٹرم کیریکٹر اس ایسپلینڈ ان آرٹیکل سکسٹی نائن آف کے ویسو میانز ریپیٹیشن ان ڈیسپوزیشن آف جینرل نیچر فورٹی سیونٹ کا درست آپشن ہے آپشن سی قویشن نمبر فورٹی ایٹ یہ بیس کرتے ہیں جی بیسٹ ایویڈنس کے رول پہ قویشن نمبر فورٹی ایٹ کا درست آپشن ہے آپشن بی قویشن نمبر فورٹی نائن آرٹیکل ونزیرو ٹو اپلائیز تو ڈاکومنٹس وچ اور آرٹیکل جو ونزیرو ٹو ہے یہ ایسے ڈاکومنٹس پہ اپلائے ہوتا ہے جو کہ یونی لیٹرل ہوں بائی لیٹرل ہوں اور ٹرائپرٹائٹ ہوں تو یہ ڈی جو ہے یہ all of the above اس کا درست ہے نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس قویشن نمبر ففٹی دا قویشن ایز ویدر مسٹر ایز آئی کورڈ جج ایف ہیز ورکنگ ایز آئی کورڈ جج ہیز وارنٹ آف اپوائنٹمنٹ نیڈ ناٹ ٹو بی پروف قویشن نمبر ففٹی کا جو درست آپشن ہے وہ ہے آپشن بی تو یہ ففٹی قویشن ہیں جی اور یہ ان کی آنسر کی ہے موسیقی